دیر تک بیٹھے ہوئے دونوں نے بارش دیکھی وہ دکھاتی تھی مجھے بجلی کے تاروں پہ لٹکتی ہوئی بوندیں جو تاقب میں تھی ایک دوسرے کے اور ایک دوسرے کو چھوٹے ہی تاروں سے ٹپک جاتی تھی مجھ کو یہ فکر کہ بجلی کا کرنٹ چھو گیا ننگی کے سی تار سے تو آگ کے لگ جانے کا بھائیس ہوگا اس نے کاغذ کی کئی کشتیاں پانی میں اتاریں اور یہ کہہ کے بہادین کے سمندر میں ملیں گے مجھ کو یہ فکر کہ اس بار بھی سیلاب کا پانی کود کے اترے گا کوہسار سے جب توڑ کے لے جائے گا یہ کچھے کنارے اوک میں بھر کے وہ برسات کا پانی عد بھری چھیلوں کو ترساتی رہی وہ بہت چھوٹی تھی کمسن تھی وہ معصوم بہت تھی آوشاروں کے ترنیو پہ قدم رکھتی تھی اور گونجتی تھی موسیقی